السلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کولیس اسٹائسس کے بارے میں جس کو اردو میں ہم جو ہے پتے کی سورش کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا گال سٹونز یعنی پتے میں پائی جانے والی پتری کے بارے میں بات کریں گے کولیس اسٹائسس پہ جو ہے نا مختلف بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے جو نا ہماری جو آپ کہنے بائل سالٹس ہیں ان کا ابزورپشن ریٹ نا انکریس کر جاتا ہے اور بائل جو ہے وہ نارمن ویلیو سے زیادہ جو ہے وہ دپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو نا پھر پتے میں پتریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں کولیسٹرول کی پتے میں جو بننے والے جو سٹونز ہیں نا وہ بائل کے بھی ہو سکتے ہیں کولیسٹرول کے بھی تو ان کی جو ہے تشخیص جو ہے وہ الٹرا ساونڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ایکسی ریپورٹس میں بھی آ جاتے ہیں ان میں نا ایک چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو پیشنٹ کی کنڈیشن اتنی اہمجنسی کی ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ بائل بلکل بلوکیج ہوئی ہے اور اکیوٹ کنڈیشن ہے تو اس کو جو ہے نا ہوسپیٹل ریفر کر دینا چاہیے تاکہ جو اپریٹ کر کے نا اس کو جو ہے وہ ریفر ریلیف مل سکے اور اس کی جان کو بچایا جا سکے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ جو سٹون کا سائز ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے یا سٹونز جو ہے وہ ملٹیپل ملٹیپل سٹونز جو ہے نا وہ بھی جو ہے ایک بلوکیج کا باعث بنتی ہیں اور اس کی نسبت اگر ہم کہہ لیں کہ ایک یا دو جو سٹونز ہیں اگر وہ بڑے سائز کے بھی ہیں تو وہ اتنے نقصاندہ نہیں ہوتے تو جو اس کو سٹونز کو جو ختم کرنے کے لئے علاوہ جو نا اس میں جو پیشنٹ علامات پائی جاتی ہیں ان جن میں جو ہے نا اس کا جو باڈی تیمپریچر ہے وہ کافی ہائی ہوا ہوتا ہے اس کا بلورو بین لیول ہائی ہوتا ہے اس کے لیمفوس آہ لیمفوس آہ جونس تیسٹ ہے اس پو بھی ہائی آ رہے ہوتے ہیں پتے کی پتری کی جو وجوہات ہیں ان میں جو ایک میجر وجہ ہے وہ ہے جو ہے وہ ہے یعنی کہ پتے کی سوزش جس کی جو وجوہات ہیں عام طور پر بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہے جن میں جو ہے سٹریپٹو کو یہ میجر بیکٹیریل انفیکشنز ہیں اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات میں کہہ سکتے ہیں گسترالجیا ہے ڈیوڈین نائٹیس ہے تائفائٹ فیور ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا آہ تائم لی برشنگ نہ کرنا اور جو ہے نا آہ دانتوں میں اور جو ہے نا اٹھوٹ میں جو ہے آہ سارنس پیدا ہو جانا وہ بھی جو نا اس کے سباب میں ایک وجہ ہوتی ہے جبکہ جو دوسری اہم وجہ جو ہے نا جو پریگننسی کی ادوانس تیجیز ہیں اس میں جو ہے نا آہ بائل جو ہے سیکریشنز جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہیں اور جو خون میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ بائل میں کولیسٹرول کی جو زیادتی ہے وہ پھر اس کو جو ہے نا آہ سٹون فورمیشن کا جو ہے نا آہ سبب بنتی ہے اگر جو ہے بائل دیکس سے جو بائل کا اخراج ہے وہ بھی جو ہے وہ نارمل ویلیو سے کم ہو رہا ہو جبکہ اس کی جو ہے نا آہ سٹون فورمیشن کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ چکنائیوں کا استعمال فیٹی چیزوں فیٹی فیٹ وغیرہ اور فیٹ سے بنی ہوئی چیزیں بیکری آئیٹمز جو ہیں تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی جو ہے نا آہ کولیسٹرول لیول ہائی کرتا ہے جو کہ گول سٹون جو ہے نا بننے میں سبب بنتی ہے اس کے علاوہ اگر دیگر برماریاں جو انسی ہیں جن میں جائندس ہے پر نیشے سے نیمیاں ہیں اگر ان کا بھی جو ہے نا ایک دوسری سے علاج نہ کرایا جائے تو وہ بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا علامات جو ہے اگر ہم کہیں بائل سٹونز کی تو اس میں جو ہے نا سب سے بڑی علامات جو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ سائیڈ پر نا رائٹ پسلی کے نیچے جو پیشن کو پین فیل ہوتی ہے اور جو اسپازمولک پین ہے جو کمر میں بیک سائیڈ کی طرف بھی جاتی ہے اور ابڈومینل میں جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پر بھی آتی ہے اس کے علاوہ جو نا پیشن کو وومیٹنگ آتی ہے بار بار اور اس کے علاوہ جو ہے پسینہ بھی آتا ہے پیشن جو ہیں اکثر ان کو نا ہچکی کا بھی سامنا ہوتا ہے مسل سے ہچکی لگ جاتی ہے جو پانی پینے سے بھی نہیں صحیح ہوتی جو ان کا کلر ہے وہ زلد پر جاتا ہے اور اس کے علاوہ نا ان کو کریمس لائک پینز آتی ہیں پیشن جو ہے اس کو اکثر کونسٹی پیشن کی بھی کلر کا ہوتا ہے پیشن کی جو نبز ہے وہ سست ہوتی ہے اور فریقوینٹ ہوتی ہے اس کی جو آئیز ہیں وہ ڈائلیٹی ہوتی ہیں اور پیشن کو جو ہے نا اگر ہم اس کا بلورو بھی تیس کروائیں تو اس کا لیول بھی ہائی ہوگا اور جب تک یہ اس کی نا گستانز ریموو ہونے کے بعد میں بھی کچھ دنوں تک جب تک اس کا پرابائل جو ہے وہ نورمل لیول پر نہیں آجاتا سکین کا کلر ییلو ہی رہتا ہے پتے کے جو پتری ہے نا اس میں سب سے افیکٹیو جو ہے وہ آلیو آئل ہے پیشن کو جو نا آلیو آئل لارج کھانٹیٹیز میں آلیو آئل پلانا چاہیے اور ساتھ اس کو جو نا لیمن جوس جو ہے وہ بھی پلانا چاہیے پانی میں ڈال کے جو اس کو نا آلیو آئل کو حضم کرنے میں مدد رہتا ہے ورنہ جو ہے پیشن کی جو ہے بھاریپن فیل ہوتا ہے اور طبیعت میں بھی ناسازی آتی ہے اور یہ جو نا اس کو ڈائلیو آئل کرنے میں اور جو بائل کے اخراج میں بہت ہلف فول ہوتا ہے اس کے ساتھ سا جو بہترین ہومیو پیٹک میڈیسن ہیں نا اس میں بل بیرس والگیریس ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے چیلی دونیم کالدس میریانا چائنہ ہیں یہ میڈیسن جو ہے نا بائل کے اخراج مناسب مدد کرتی ہیں بلکہ جو ستونز ہیں ان کو بھی ڈائلیو آئل کرتی ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ کو نا دن میں ایک مرتبہ جو ہے کلکیریا کارب جو ہے 200 پتنسی میں دینی چاہیے کولسترینم بھی 200 پتنسی میں جو ہے پیشنٹ کو نا رات کو سوتے وقت دینی چاہیے اور اس اس دوائی کے استعمال سے نا جو ہے تقریباً ایک سے دید ماہ استعمال سے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں البتہ جو جیسے کہ پہلے میں نے گزارش کیا کہ ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے اس کی علاوہ پیشنٹ رپورٹ دیکھ کر یہ ضرور تسلیق کر دینی چاہیے کہ آیا جو پیشنٹ ہے وہ کوئی اکیود یا کوئی ایمرجنسی سیچویشن میں تو نہیں ہے یا اس کو فوریو پریٹ کی ضرورت تو نہیں یا پھر جو اب یہ بماری اگر انیشل سٹیجیس پہ ہے سٹونز کا سائز جو ہے وہ ابھی سٹارٹنگ پہ ہے تو پھر جو ہے دوائی سے بہت اچھا ہے اس کے ریزلٹس ہیں اور انیشل سٹیجیس پہ اس کو قابل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے ڈائیٹ میں چکنائیوں کے استعمال کم سے کم کرنا چاہیے ہلڈی ڈائیٹ لینی چاہیے ویجی ٹیبل فیٹ کی بجائے اینیمل فیٹس کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سٹریس کو وائد کرنا چاہیے نیند پوری لینی چاہیے اس چیزوں سے ہمارے لیور فنکشن سے بہت اچھا اثر پورتا ہے لیکچر پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے سے آگا کریے گا اچھا میریسن کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بربیریس والگیریس ہے اس کے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشن کو دلت کی صورت میں جو ہے پیشن کو دلت کی صورت میں بربیریس والگیریس جو ہے وہ مدر تنکچر میں دینی چاہیے جس کے فائیو ٹروپس آفتر ایوری آب جو ہے نا بہت ہیل فول رہتے ہیں اور پین ریلیف کرنا میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ جو چیلی دونیاں ہیں اور کالدس میریانا ہے وہ بھی مدر تنکچر میں دن میں تین ملتبہ پانچ پانچ کٹر یوز کرانے سے جو نا یہ سٹونز کو ڈائلیوٹ کرنے میں بہت ہیل فول رہتے ہیں اور ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جو بائل کا خراج ہے وہ بھی بوڈی سے نا جو ہے وہ تیز اور فاس ریپیڈلی ہوتا ہے جبکہ پیشن جو ہے اس کو ویفنس کا سامنا ہے اور کمزوری فیل کر رہا ہے اور اس میں انیمیا کی جو ہے اس کو چائنا بھی یوز کرانی چاہیے تو دوستوں اپنی کمنٹس میں آگا کرئے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا اور چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور بیل آکن کا بطن دوانا مت بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہن سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ